لبائک اللہم لبائی لبائک لا شریک لکا لبائی اللہ برکاتہ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کیونکہ ہر ایک کے لئے جانا ہر دفعہ ممکن تو نہیں ہوتا تو اب بندہ یہاں سے جب عمرے کے لئے گیا ہوتا ہے اور حج کے لئے وہ گیا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمرے کروں اس لئے پھر وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ وہاں پر پریشان ہوتے ہیں ایک عمرہ تو جاتے ہوئے انہوں نے کر لیا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں تو اگر کوئی زیادہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے مختلف قسم کی آرہاں ہیں اقوال ہیں بعض جو ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ جو ہے کیونکہ ہم یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا وہاں سے وہ دوبارہ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں مسجد عائشہ اور ٹیکسییں لے کر جاتی ہیں انہیں عمرہ کروانے کے لئے قرآن حدیث کی روح سے ہمیں جو بات سمجھاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھتا ہوں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے پندرہ سو تیس نمبر ہے پندرہ سو چوبیس پندرہ سو پچیس پندرہ سو انتیس یہ چار نمبر ہیں پندرہ سو چوبیس پندرہ سو پچیس پندرہ سو انتیس اور پندرہ سو تیس تو پندرہ سو تیس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں سب کے الفاظ ملتے ہیں اس میں آکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے طرف آنے والے جو رستیں ہیں پانچ ان کو مکات مقرر کر دیا کہ ان کی طرف سے جب آپ نے آنا ہے حجمرے کی ارادے سے تو ان جگہوں سے آگے احرام کی حالت میں داخل ہونا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب وہ جگہ مقرر کی تو فرمایا اور ہر وہ بندہ جو ان کے اوپر سے آئے گا ان جگہوں سے آئے گا اور وہ وہاں کا رہنے والا نہیں لیکن ان سے پیچھے پیچھے سے بھی ان کے اوپر سے اگر گزرے گا اس کا بھی یہ کہا تھا اور اس کے بعد اوپر سے جو جو بھی اس رستے سے گدرے گا اس کا یہ مقات ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو اندر داخل ہو گیا ہے ان مقات کے وہ آدمی جو مقات میں داخل ہو گیا ہے اس کے لئے فرمایا وہ جہاں سے چاہے احرام باندھ لے حتی اہل مکہ تھا یہاں تک کہ مکہ میں رہتا مکہ کا رہشی ہے مکہ کا رہنے والا وہ مکہ کے اندر سے یہ احرام باندھ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ مقات ذکر کی ہیں تو سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ باؤنٹری لائن سے اندر انٹر ہو گیا ہے یہ ہم اس سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بندہ باہر سے سٹوڈیو میں آئے گا اس کے لئے تو ایک دروازہ ہے لیکن جو بندہ سٹوڈیو کے اندر سے اٹھ کر چیر کے اوپر آنا چاہتا ہے تو اس کو ایک دعا باہر جا کے تو نہیں آنا پڑے گا وہ تو سٹوڈیو سے آئے اور سیدھا چیر پر باہر جا کیونکہ وہ اندر انٹر ہو گیا ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے ان احادیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقات مقرر کی ہیں تو وہ اندر جہاں پر ہیں وہاں سے اپنے ہوتل سے اپنی جگہ سے احرام باندیں اور عمرہ کرنا چاہیں جتنا کر سکتے ہیں دوسری بات اسی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممن اراد الحج والعمراتا یہ مقات ان لوگوں کے لئے ہیں جن کا حج یا عمرے کا ارادہ ہے تو حج کے موقع پر سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اپنے ہوتل میں ہوتے ہیں وہاں سے احرام باندتے ہیں اور مناہ میں چلے جاتے ہیں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ محجد عائشہ میں جاؤ یا میکات میں جاؤ تو اس حدیث میں یہ موجود ہے یہ دوسرا نکتہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا ذکر ہے عمرہ کو پندرہ سو تیس نمبر صحیح بخاری شریف میں کھلیں تو حج کے وقت سارے اپنے ہوتل سے رام باندھ کے چلے جاتے ہیں تو عمرے کے لئے کیوں نہیں باندھ سکتے جب حدیث میں دونوں لفظ اکٹھے ذکر ہیں تیسری بات ایک اور ہے اگر مکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو مکہ کا رہیشی ہے وہ مکہ سے باندھ سکتا ہے باہر والا نہیں تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر مکہ کا جو رہیشی ہے وہ جائے مدینہ اور مدینہ سے وہ جب آئے اور اس کا مدینہ میں ارادہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تو اب آتے ہوئے وہ مدینہ والا نکات یوز کرے گا کہ اپنا مکہ والا ظاہری بات ہے جب وہ مدینہ چلا گیا ہے تو مدینہ کے رستے سے جب وہ آئے گا تو آتے ہوئے مدینہ والوں کا مدینہ والوں کا جو ذل حلیفہ ہے وہاں سے وہ ارام باندھ کے جائے گا اسی طرح اگر کوئی مدینہ والا جو ہے وہ یلملم کی طرف سے آ جائے یمن کی طرف سے آ جائے تو وہ یمن والوں کا مکات یوز کرے گا تو جب وہ بندہ مکہ والا باہر جاتا ہے اور عمرے کے ارادے سے واپس آتا ہے پاکستان میں بندہ آیا واپس عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جہاں سے پاکستانی ارام باندھا وہاں سے باندے گا اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے پوائنٹ کی بات وہ یہ ہے جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ارام نہیں باندھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس لئے تواف زیادہ کارلیا کریں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تواف کی دلیل کیا ہے تواف بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے اور حج کے لئے جو آئے ہیں تو جو عمرے کے لئے ضروری تواف تھا جو حج کے لئے وہ ہی کیا ہے اضافی تو تواف بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کہتے ہیں تواف جتنے مرضی کر لیں لیکن اضافی عمرہ نہ کریں جب تواف کا آپ کہہ رہے ہیں تو عمرے کا کیوں نہیں کہتے ہیں عمرہ بھی تو ایک بندہ وہ بچارہ پتنی کیسے پیسے کٹھے کر کے گیا ہے اب وہ اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ہے اور حدیث میں گنجائش موجود ہے تو ہمیں اس کو دینی چاہیے ہم اسے کہیں گے ٹھیک ٹھیک ہے بھئی آپ جتنے مرضی عمرے کریں جب حاج کے لئے احرام اپنے ہوتل سے باندھا جا رہا ہے تو عمرے کے لئے کیوں نہیں باندھ سکتے اور وہ حدیث جس میں حاج کا ذکر ہے اسی میں ساتھ عمرے کا بھی ذکر ہے مِن مَنْ عَرَادَ الْحَجَّ عَوِلْ عمرہ تک ہے یہ لفظ موجود ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابیو بین الحج والعمرہ تھی تو سلسل کے ساتھ حاج اور عمرہ کرو تو اس لئے یہ بھی گنجائش موجود ہے لیکن اگر کوئی بندہ مسجد عشاء میں چلے جاتا ہے یا وہ باہر مکات میں پہنچ کے پھر واپس آ جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ جس جگہ پر بھی جائے گا تو وہ والا وہ مکات استعمال کر سکتا ہے اگر ایک دعوہ مکات سے باہر چلا گیا تو وہ اس رستے میں آئے گا تو آتے ہوئے احرام بندے گا اور اگر وہ مکہ کے اندر ہی موجود ہے تو لہٰذا جو ہے ہمیں اگر کوئی آدمی دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کہتا ہے جی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں اور شریعہ دیس میں حاج اور عمرہ دونوں کا لفظ ہے تو مفتی صاحب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عمرہ ہی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم تو نیکی سے روکنے والے بن گئے نا ہمیں تو نیکی کا دائی بننا چاہیے ہمیں اسے کہنا چاہیے بھئی ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی ہے آپ کو ٹائم ملا لوگوں کو پندرہ دن دس دن بیس دن پوری زندگی میں ایک دفعہ ٹائم ملتا ان کی خوش ہوتی ہے زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی تو ہمیں انہیں روکنا نہیں چاہیے ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا جتنا دل کرتا ہے جتنے مرضی عمرے کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا فرما دیا حاج اور عمرے کے درمیان تسلسل پیدا کرو اس سے تمہاری فقیری بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ تمہارے گناہ بھی دل جائیں گے تو اس کو کرنا چاہیے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگرچہ علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے وہ قادر قدر ہیں ان کی بھی رائیں سب کی لیکن جوانا وہ ہمیں یہی بات سمجھاتی ہے کہ ہمیں موقع دینا چاہیے اور گنجاش دینا چاہیے لوگوں کو اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہوتل سے ارام باندھیں خریش شریف کی پندرہ سو تیس نمبر حدیث ہے اس میں حج اور عمرہ کا دونوں کا ذکر ہے جب حج کے لئے ہم اپنے ہوتل سے ارام باندھ لیں تو عمرہ کے لئے کیوں نہیں باندھ سکتے تو اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھروں میں لے کر جائے اور بار بار عمرہ کا اور حج کا موقع نصیب فرمائے بہت بہت شکریہ جی ناظرین ارئے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ